اسلام علیکم ناظرین میرے کیسے ہیں آپ لوگ اور سردیاں انجوائے کر رہے ہیں کہ نہیں الحمدلیلہ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کیچن میں بنا ہے مزیدار سا اور کوئی چھٹ پٹ چکن آلو کا سالن مجھے اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں جلدی سے چکن نکالتی ہوں اور جلدی سے یہ بنا لیتی ہوں چلے جی آئیے میں آپ کو بھی سکھاتی ہوں ہاں جی سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی لے لی ہے اس کے اندر ہاف کپ میں نے تیل ڈال دیا ہے اس کے بعد ہاف کے جی میں نے چکن ڈال دی ہے ہڈی والی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد تیل زرہ نیم کرم جب ہو گیا تھا تو چکن ڈال دی ہاف کے جی دو کھانے کے چمچے میں نے ڈالوں گی ادرک لیسن ادرک لیسن ڈال کے اس چکن کو خوب بھوننا ہے تقریباً دیر سے دو منٹ تک خوب بھونائی کی دی میں نے ٹھیک ہے اچھا جی جب ادرک لیسن میں خوب اچھی طریقے سے اس کی بھونائی ہو گئی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد میں نے تقریباً چار آلو لے لیے تھے اس کو اس شیپ میں کٹ دیئے تھے ٹھیک ہے وہ ڈال دیئے میں نے اور پھر اس کے بعد اس کو چکن کے ساتھ مکس کر لیا اچھے سے مکس کر لیں چلیے جی اچھے یہ ہو گیا آپ آ جاتے ہیں زرہ مسالوں کی طرف مسالوں میں میں نے لیا ہے سالٹ یعنی نمک 1 ٹی بل سپون پیپریکہ پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچے لیے 1 ٹی بل سپون پیساوہ دھنیا لیا ہے 1 ٹی بل سپون بھناوہ پیساوہ زیرہ لیا ہے 1 ٹی بل سپون اور گرم مسالہ 1 ٹی سپون اور چکن پاوڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ٹھیک ہے یہ سارے مسالے میں نے لکھ بھی دیئے ہیں منشن کر دیئے ہیں آپ لوگ دیکھ لئے گا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر پتیلی میں ڈال کے اور خوب بھنائی کرنی ہے ٹھیک ہے پہلے مسالے ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چکن اور آلو میں سارے مسالے جب سو جائے ٹھیک ہے اس کو میں نے 2-3 منٹ جیسے ہلایا اچھے سے پھر اس کے بعد میں نے اس کو 3-4 منٹ کے لیے ڈھاک کے رکھ دیا تھا ٹھیک اور اس کے اندر کوئی پانی نہیں ڈالا ہے بلکل درمیانی ہلکی آنچ پہ اس کو ڈھاک کے رکھ دیا اب آپ دوسری طرف زورہ آ جائیں اچھا جی یہاں پر میں نے فرائے پیاس لیے ایک کپ اور ٹیماتر لیے ہیں چار اور چھے سے ساتھ ہری مرچے لے لیے ہیں ان دونوں اجزہ کو سارے اجزہ کو گرائنڈ کر لیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے ان تینوں چیزوں کو گرائنڈ کر لیا میں نے ایک طرف اچھا جی یہاں پر تین منٹ ہو گئے تھے تین ساڑھے تین منٹ ہو گئے تھے بھنائی ہو گئی تھی اس کی اچھی طریقے سے مسالے وسالے بھن گئے تھے اس کے بعد میں نے جک میں جو اس کا پیسٹ بناتا وہ سارے ڈالتی ہے ٹھیک ہے ٹیماتر پیاس اور ہری مرچوں کا ٹھیک چلیں جی جک میں تھوڑا سا رہ جاتے تھوڑا پانی ہی میں نے ایڈ کر کے اس میں پھر وہ ڈال دیا تھا صحیح ہے اچھا جی اس کے اندر ابھی کوئی پانی وانی کوئی ایکسٹر چیز ابھی کچھ بھی نہیں گیا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بس تین چار ایسے چمچے ہلائے تھے اس کے بعد اس کو میں نے ڈھاک کے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اچھا جو ٹیماتر کا پانی نکلے گا اسی میں جو ہے ہماری چکن گلے گی ٹھیک تو اس کو اب تقریباً پانچ سات منٹ کے لیے میں نے ہلکی درمیانی آنچ پہ اس کو چھوڑ دیا تھا صحیح اچھا جی یہاں پر ہو گئے ہیں پانچ سے سات منٹ چلیں آپ دیکھتے ہیں اچھا اب یہ دیکھ لیں ذرا گریوی آپ کو کتنی رکھ رہی ہے دیکھیں ہم نے تو یہ روٹی کے ساتھ میں نے بنایا تھا ہم نے روٹی کے ساتھ کھایا تھا تو میں نے صرف ہاف کپ پانی ڈالا تھا تاکہ آلو گل جائیں ٹھیک اگر آپ چاول کے ساتھ گریوی بنانیے تو آپ زیادہ پانی ڈال دیں آپ اپنے حساب سے گریوی بنائیے گا ٹھیک اور اس اسٹیج پہ جب پانی ڈالیں گے تو ہم نمک لال مرچے وغیرہ جو آپ کو مطلب جس طرح آپ کے گھر میں کھاتے ہیں جس طرح کا ذائقہ ہوتا ہے وہ تیزی آپ چکھ لیے گا ٹھیک چلیں پانی ڈال کے میں نے پانچ سات منٹ کے لیے پھر سے اس کو درمیانی آنچ پہ رکھ دیا تھا تاکہ آلو گل جائیں صحیح چلیں جی یہ دیکھیں کلر دیکھیں کتنا ماشاء اللہ اچھا ہے ہری مرچے ڈال دیتی میں نے پانچ تقریبا دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا اور یہ تقریبا ہمارا آلو گوش تیار ہے بس اس کو تھوڑا سا ہلکی آنچ پہ میں رکھوں گی پانچ منٹ کے لیے کیونکہ ابھی بھی دیکھو تھکنس جو ہے وہ مجھے اور زیادہ چاہیے گریوی کی صحیح ابھی ہلکا پانی ہے چلیں جی یہ ہو گیا چار پانچ منٹ بات جب میں نے یہ دیکھا تو پھر بہت زیادہ تیار ہے چلیں اس کو ڈیش آؤٹ کرتے یہ دیکھیں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا اچھا ابھی یہاں پر میں نے فلیش جو ہے اچھا گرم مسالہ ڈال دیئے گا چٹکی بھر یہ دیکھیں ٹھیک ہے سرف کرنے سے پہلے ٹھیک چٹکی بھر گرم مسالہ اور ہرہ دھنیا جھڑک دیں گے اچھا تو میں یہ بتا رہی تھی کہ میں نے فلیش کھولاوا تھا کیمرے کا تو ابھی اچھی تصویر نہیں آئی ہے آگے جب میں فلیش بند کروں گی تو اوریجنل تصویر آپ دیکھئے گا اس کی یہ لیں تیار ہے چکن آلو کا سال مزیدار کرمہ گرم روٹی کے ساتھ کھائیں مزا نہ آئیں تو پھر بولیے گا چلیں اوریجنل ذرا شکل دیکھتے ہیں اس کی یہ دیکھیں یہاں میں نے فلیش جو ہے وہ بند کر دیا تھا تو یہ ہے اس کی اصل شکل میں نے کہا ذرا سا میں قریب سے بھی دکھا دوں آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس آپ کمنٹ ضرور کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر پہلی دفعہ آپ میرے چینل پہ آئے ہیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی